اسی ڈسیپلن کے بل پر اور رول آف اللہ کے بل پر اپنی ساری وکاس یوجناوں کے بل پر انہاں ستہ پرابت کی انہاں جنتہ کا بشواس پرابت کیا تو الٹی میٹلی ہم جنتہ کی عدالت میں جاتے ہیں اپنے کاموں کے ادھار پر اپنی اپلپدھیوں اور یوجناوں کے ادھار پر جاتے ہیں چونکہ دیکھیں آپ نے کئی بجٹ پیش کیا پیپر لیس بجٹ بھی ہوگا ادبار تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ادبار کے بجٹ میں لوگ سبا چناؤں کی چھاپ ہوگی کیونکہ اسی لوگ سبا سیٹے ہیں اتر پردیش میں اور اتر پردیش ہی تیہ کرتا ہے کہ دیش کی راجیتی میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی پرارم سے ہی ہم ایک الیکشن سماتھ ہونے کے بعد دوسرے الیکشن کی چنتہ کرتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جن کا لیان زیادہ سے زیادہ ہو سکے جو ہمارے پریارٹی سیکٹر ہیں جو اسے بھی چھیتر ہیں ان کو ہم نشید روپ سے پرسپکتہ دیکھ کر آگے بڑھائیں سپلیمنٹری بجٹ بھی جو ہے آپ لاتے ہیں تب بھی بکش کہتا ہے اس میں بھی کئی یوجنائیں ہوتی ہیں جب پونکاری بجٹ آتا ہے اس میں بھی کئی یوجنائیں ہوتی ہیں تو اس بار کچھ چوکانے والی یوجنائیں رہیں گی کیونکہ سب ہی کی نگاہیں ہیں اور آج صبح کا وقت ہے بھاریش ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوگاتوں کی بھاریش ہو رہی ہے کہ کل جب ہم جنتہ سے بات کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں سرکار جو ہے اچھا کر رہے ہیں لالڈرڈر بہتر کیا ہے لیکن اب بجٹ میں بھی جو ہے بہت اچھا کرنے والی ہے امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لوگوں کی دیکھئے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کونسی چیز چوکانے والی ہے ان کے لیے لیکن یوجی سرکار کا یہ بجٹ آٹھوں بجٹ ہے اور اس میں ہر طرح سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ہمارا خاص طور سے جو انفرائسٹرکچر ہے اس کے اوپر مشیش چوپ سے بل دیا جائے اور یوکوں کے لیے روزگار کی سنبھابناوں کو بڑھایا جائے اور اس کے لیے کئی یوجنائیں لائی گئی ہیں اس لیے ایک سنتولیت بجٹ ہے اور پردیش کے وکاس کو آگے بہانے والا کاشی، مطھرہ، ایودھیا بھی جو ہے تھرکار کے ایجنڈے میں رہتا ہے تو یہ مانا جائے کہ ادبار کے پجیکٹ میں جو ہے ان ایجنڈوں کو بھی جو ہے حامل کیا جائے گا دیکھیں پرٹن کی اتر پدیش میں بہت بڑی سنبھابنا ہے اور ابھی دیکھا آپ نے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دوہجار تیس میں دیشی اور بے دیشی ٹوریسٹ یہاں پر آئے ہمارے پاس ایک ڈیسٹینیشن ہے ایودھیا میں جو کچھ ہوا یا بارانسی کے مندر کا پنردھار ہوا یہ اپنے آپ میں ہمارا پرائٹ بتاتا ہے ہمارا گورنم لوٹ آیا گیا اتی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ رام مندری پرانٹ پتیشتہ کے بعد لوگ کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے دو گنی تھی اب چار گنی چھے گنی کی حتابتیں ہو گئی ہیں امید اسی سے کرتے ہیں جس سے پورتی ہونے کی امید ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے اور یوگی جی نے ایک پبلک پرسپشن بدلا ہے لوگوں کی سوچ بدلنا آسان نہیں ہوتا اس بیمارو پردیش کو ایک پروگریسیب پردیش کے روپ میں بدلنا یہ آسان نہیں تھا اتنی بڑی آبادی کا پردیش جو کئی دیشوں سے بہت بڑا ہے اور ایک دول آف لا قائم کرنا قانون کا شاسن استحابیت کرنا اور ساتھی ساتھ بکاس کے پہیے کو بھی تیجی سے گھومانا انہوں نے بخوبی کیا ہے اور اسی طرح سے آج اتر پردیش کے نام جملے کے لوگ پہلے ڈڑھتے تھے اتر پردیش کا جب نام آتا تھا تو لیگوں کی ستھی کیا ہوتی آج لوگ چہرے پر ایک خوشی کے بھاو ایک پرسندتہ کے بھاو آتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ مافیا ختم ہو گئے بلڈو جنیتی جو ہے کارگر ہو گئی دیکھیں اپرادی جو جتے بھی آرنائز کرائم تھے اس پر کتنی بلے پیوانے پر لگام لگی اس کو ایک طریقے سے صفایہ ہو گیا اور آج اتر پردیش میں اپراد ہوں اپراد سے تو تصویر آپ دیکھ رہے بیتمندی سریش شکرنا ایکسکلوسیب ہے زیوتر پردیش اترہ کھن پر انہوں نے بتایا کیونکہ آج بجٹ پیش ہونے والا ہے اور آج کے بجٹ سے کافی کچھ امیدیں ہیں کٹھن ہوتا ہے ایک بجٹ پیش کرنا جکوکہ تمام امیدیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی جنتہ کی ہوتی ہیں سیدھے بجٹ پہ جب آپ اٹیچی لکھاتے ہیں جو ایک پورا پرمپرا چلتا چلایا تھا تو کتنی دکھتیں ہوتی ہیں خاصور سے جب دیماغ میں کیا چلا ہوتا ہے جب بجٹ بنا رہے ہوتے دیکھئے ہر طرف بیلنس بنانا ہوتا ہے اور یوگی جی نے یہ کیا ہے اور ہم تو ان کے سیوگی کے روپ میں ہیں تو سیوگ کرتے ہیں جہاں پر جیسی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن کاغش کلم کے تو آپ ماہر ہیں چاہے سنگٹھان ہو چاہے سرکار ہو کاغش کلم کے تو آپ ماہر ہیں تمام اپنی کاغش کی چیزوں پر اپنی شہریت ہے جو ہے بیپسٹ کو چت کرتے رہتے ہیں تو یہ مانا جائے کہ آج امید امیدوں کا بجٹ ہوگا یہ یہ سوری کرپا ہے ایک اپنے انداز میں جو ہے بیپسٹ کو جواب دے دیئے کہ آج بجٹ کیا کچھ رہے گا تنکیت دے دیجئے اپنے انداز میں جو آپ کا انداز ہے یوگی جی کا بجٹ بنا ہے یوپی کی خوشالی کو یہ عدبد رنگین کرے گا آنے والی ہولی مطلب مانا جائے کہ ہولی میں جو ہے جو رنگ ہوتے ہیں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں وہ بجٹ میں دکھائی پڑیں گے بجٹ کے رنگ جو ہے وہ جنتہ کی اوپر پڑیں گے اور جنتہ خوشال ہوگی جنتہ تو خوش ہے اور زیادہ خوش ہوگی اور لوگوں کی امیدوں پر کھڑا اترنا یہ سب سے پتہ چنواتی ہے اب یہ تو بعد ہی پتہ چلے گا لیکن کوشش یہی کی گئی ہے کہ جنتہ کی امیدوں پر کھڑے اتریں آخری سوال کسانوں کو لے کر جو ہے کیا کچھ بجٹ میں خاص رہے گا کسانوں پشیم یوپی پوری طرح سے جو ہے کسانوں کو لے کر جا جیتی ہوتی ہے اور لوگ سباز چناؤ بھی قریب ہے تو کسانوں کو لے کر کیا کچھ خاص رہے گا آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ پچاس پچاس سال سے جو یوجنائیں سچائی کی پڑی تھی ان کو پورا کیا ہے یوگی سرکار آج ہماری سنچن چھمتہ بڑی ہے جو جمین پوری طریقے سے پریتیقت تھی اس کے اوپر بھی لوگ کھیتی کرنے کے لیے تطپر اور چاہے وہ نیجی ٹیوبیل کے مادیم سے سچائی ہو اس کو یوگی جی نے کہا تھا گوشتہ کی تھی فری کر دیں گے تو اس کو فری کیا گیا اور ہر طرح سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارا آنے داتا کسان ہے اس کو ادھک سے ادھک سہولیت ملے اور ہمارے پدھان مندری جی کے ماردشن میں اس میں بہت کچھ ہوا بھی ہے کسانوں کی بات ہوگی اب ایک تھوہ سا ایک سوال ہو لیتا ہے چھاتروں کو اور مہلاؤں کو لے کر کیونکہ سرکار کے ایجنڈے میں بھی جو ہے ناری وندن کا اکرام کر رہی ہے آدھی آبادی کو لے کر آیا تو مہلاؤں کے لیے بھی اور چھاتروں کے لیے بھی کچھ وشش مشت روح سے میں نے بتا نہ کی ہے پردیش کے سروانگیل ورکاس کا تو اس بار آقا جو بجٹ رہنے والا ہے کافی امیدوں والا رہنے والا ہے سب سے زیادہ بجٹ پچھلی بار کی اپیچش اس بار بھی رہنے والا ہے مہلاؤں پر فوکس رہے گا پرٹن کو لے کر بھی آگے بڑھاوا دیا جائے گا ویتمنتر سریش کا نا اس وقت زی میڈیا پر لائی تیکس دوسر تصویر آپ دیکھ رہے تھے